پرانے مدفر پور میں سب سے پہلے جو شتاری بزرگ آئے شمالی بیہار کے سب سے بڑے بزرگ کے نام سے قاضون اللہ شتاری ابو الفیاد ابو محمد قاضون اللہ شتاری ویشالی گھر بنیابی سارا میں مطفون ہے اور ان کے تین صاحب زادے حضرت مقدوم عبادل رحمان شتاری جو سرعیہ گنگ میں ہی مطفون ہے مدفر پور شہر کا دل کہا جائے سرعیہ گنگ کے نام سے مشہور ہے یہ درگاہ ہے حضرت قاضون اللہ شتاری کے مجلے صاحب زادے حضرت عبدالرحمان شتاری کا اور ان کے صاحب زادے تیفوز شتاری کا اب اگل میں پھر منور شتاری اس طرح سے سئی خستیاں یہاں پہ موجود ہیں یہ درگاہ بہت 600 سال سے زیادہ سے پرانی ہے اور تیسرے صاحب زادے یہاں ابو الفتح دعات اللہ سرمز حاجی پور میں ہیں جو مدفر پور کا اولڈ علاقہ ابھی کر لاتا ہے سب پہلے مدفر پور زلہ میں موجود ہے کاغذ کے اعتبار سے اور یہ جہاں ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں پوتے حضرت عبدالرحمان شتاری کے حضرت مغضون منصور شاہ شتاری ان کی چار صاحب زادے بھی بقل میں ہیں ان کا نام لطف اللہ، حفظل، مومن اور محسن ہے اور ان کی اہلیا بھی یہیں متفون ہے بی بی عبدالی جو حضرت رحم الدین شتاری رحمت اللہ علیہ حضرت جن دہا کی صاحب زادی ہیں اور اس طرح سے شتاری بزرگ کا جو مسکن رہا ہے یہاں سے چار چار خلافت حضرت مغضون جہاں شیخ شرف الدین عبدیہ منری رحمت اللہ علیہ کے گدی پر گئی ہے یہ بہت چھو سو برس پڑھانا قدیم درگاہ ہے اور یہاں تمام مضفع پور شہر کے لوگ ستاری بزرگ کے حیثیت سے آتے ہیں اور یہاں عرص جو ہے چوبیس شابان کو ہر سال منایا جاتا ہے